السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید اللہ تعالیٰ کی رحمہ کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہش ہوں گے آباد ہوں گے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آمین سمب آمین آج جو ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کولیس پلانٹ کے مطلق بہت ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے موسم گرمہ کا آپ سمر سیزن میں آپ اس لیے اپنے گارڈن میں ضرور شامل کریں بہت خوبصورت پلانٹ ہے آنکھوں کو تازگی دیتا ہے روح کو ٹھنڈک بخشتا ہے اگر آپ ساتھ گرمی میں اس کے پتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا کولیس کا احساس ہوگا بہت خوبصورت پتے ہوتے ہیں مختلف شیڈ میں ملتا ہے میرے پاس دو ورائٹیز ہیں یہ تھوڑی دیسی ورائٹی ہے اور یہ ایک اور ہے یہ ہائی ویڈ ہے وہ میرے ہاں دقیباً دو تین سال سے جو ہے پرمنٹ پلانٹ کے طور پر آ رہا ہے یعنی ٹائم ٹو ٹائم میں اس کی کٹنگ لگاتی رہتی ہے اور یہ والا جو ہے یہ ہمارے ہاں سردیوں میں مر جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ تھندہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے ہمارے ہاں جو ہے ٹمپریچرز جو ہے سردیوں میں ایک سینٹی کریڑ سکتے ہیں تو یہ جو ہے پندرہ سینٹی کریڑ سے اگر نیچے ٹمپریچر ہو تو یہ مرنا شکر ہو جاتا ہے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ انڈو رکھ سکتے ہیں دیکھ بال کر سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے بچ جائیں اس کے لئے بھی آپ کو اس کی کٹنگ سو ہے لگانی پڑیں گی کافی زیادہ تاکہ چانسیز جو ہیں بھڑ جائیں اس کے سوائیو کرنے کے سب سے پہلے ہم بات کر لیں اس کے سوال میٹیا کی تو اسے والدین سوال پسند ہے تو ہم جو ہے ایک حصہ بالمٹی لے گے ایک حصہ ریت لیں گے اور اس میں جو ہے ایک دو مٹھی جو ہے گوبر میکس کر دیں گے کیونکہ ہماری زمین ویسے مٹھی بوزر ہیز ہوتی ہے تو اسے بوزر کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے تو فرٹائل جو ہے زمین کو پسند کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے خاد جو ہے اس کے پتوں کو حراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک دو مٹھی فلی دی کمپوز جو ہے گوبر خاد اس میں شامل کریں گے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی بہت اچھی طرح سے آپ کا پلانٹ جو ہے گروہ کر جائے گا ٹھیک ہے آپ سائل موسٹ رکھنے کے لیے اس میں تھوڑی سی کوکوپیٹ بھی ملا سکتے ہیں لیکن بہت ضروری نہیں ہے پارٹ کی بات کر لیں تو پارٹ جو ہے پانچ اچھ کے پارٹ سے لے کے آپ دس باران یا چودہ سولہ جہاں تک مرضی چاہیں بڑے پارٹ میں بھی سیوگا سکتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں یہ پارٹس میں گایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے ہاں ٹمپریچرز جو ہیں بہت زیادہ ہائی نہیں جاتے تو آپ جو ہے زمین میں سے بارڈر کے طور پر بھی اس لگا سکتے ہیں اب پانی کی بات کر لیں تو زارے موس میں گرمہ کا پلانٹ ہے اور ہمارے ہاں جو ہے ٹمپریچرز بہت ہائی جاتے ہیں تو اسے جو ہے دن میں دو مرتبہ پانی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے اسے جو ہے موسٹ سال پسند ہے ایسے ابھی تو ایک مرتبہ ہی دن میں پانی کی ضرورت جو ہے اسے پیش آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور آپ نے اس کی جڑوں میں پانی کو کھڑا نہیں رکھنا ٹھیک ہے ویسے تو ہم جو ہے سائل میڈیا لیں گے پانی کھڑا رہے گئے نہیں بہت جلدی جو ہے رین کر جائے گا یہ ہو گیا اب لوکیشن کی بات کر لیں تو اسے بہت زیادہ سنی لوکیشن نہیں پسند حاصل طور پر ہمارے ہاں کی گرم دوپ جو ہے مشکلات پیدا کرتی ہے اس کی جو ہے کلر کو فراب کر دکتی ہے اور پتیاں بھی مجھانے لگتی ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ صبح کی ایک گھنٹے کی جو ہے اسے دھو پروائیڈ کریں شام یا پھر شام کی ٹھیک ہے یا پھر ایسی جگہ پر رکھیں پرمیننٹ جہاں سورج کی جو ہے برائیڈ لائٹ آتی ہو ٹھیک ہے سورج کی بات ہوگی اب اگر بات کر لی جائے اس کی پروپوگیشن کی تو پروپوگیشن جو ہے پروپوگیشن اس کی جو ہے بہت یزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کی کٹنگ جو ہے بہت جلدی لگ جاتی ہے ایک دو دن میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر ہی جو ہے اس کی روس آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ چاہے اسے مٹی میں لگائیں چاہے پانی میں لگائیں پانی میں لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک کپ پانی لینا ہے اس میں آپ نے جو ہے اس کی کٹنگ کو جو ہے نگا لینا ہے اور ہر دوسرے دین یا تیسرے دین جو آپ نے اس کا پانی جو ہے ٹھیک ہے اور مٹی میں لگائیں گے تو مٹی میں آپ جو ہے 40% جو ہے بالو مٹی لیں گے اور 60% جو ہے ریت مکس کریں گے کچھ اگر آپ کو کو کوپیٹ مکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ لگا کے جو ہے شیڈی ایڈیا میں رکھیں گے میرے پاس اس کی دو کٹنگ سے آپ ہی تھوڑی دیر پہلے میں نے اتاری تھی اتاری تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ ویڈیو بنا لی جائے اس پر تو یہ ہے میرے پاس کی تھی یہ میں نے 60% جو ہے ریت لی ہے اور 40% بالو مٹی اب بہت آسانی سے دیکھیں میری مٹی کی لیے بہت آسانی سے اس کے اندر چلا گیا ہے دیکھیں میری جو ہے کٹنگ تقریبا یہ پانچ انچ کٹنگ ہے میری آپ چھے انچ کی بھی لے سکتے ہیں اس سے بڑی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے پھر اس کا جو نا سروائے کے کام ہو جائے گا تو آپ جو ہے تین سے لے کے چھے انچ کی کٹنگ جو ہے اس کی لے سکتے ہیں بہت آسانی سے جو ہے گرو ہو جائے گی یہ بات ہو گئی اب کٹنگ جو ہم نے لگا کے تو اسے جو ہے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور گرمیوں کی لوسے ہم نے اسے بچا کے رکھنا ہے پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا پارٹ جو ہے کسی بڑے پارٹ میں رکھیں گے اور بہت سے پلانٹس کے جو اساتھ ہیں اس کے ساتھ ملا کے رکھیں گے یا پھر بڑے درہت کے نیچے رکھیں گے صحیح ہوگا کہ گرم گرو سے ہمارا پلانٹ بچا جائے گا ٹھیک ہے اور بات ساتھ یہ ہوتی ہے کہ اس کی پتیاں جو ہے کنے لگتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پانی کا جو ہے سپریے کریں گے اور اگر جو ہے تو کیونکہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے اب اس کی پتیا جو ہے انجنے لگتی ہیں یا پھر یہ کہ آپ بہت نے بہت زیادہ پانی دیتی لگتی ہیں اس کی وجہ سے بھی اس کی پتیاں如果 دیتے لگنا شروع ہو جاتییا تو آپ پھر پانیڈ COM جو ہے bricks کے کھائیں کیا اپنیlights آپ کی جو ہے اپنی مٹی ہے آپ نیکھر نعمت کھائیں اس سے بیلڈرین بنائیں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا تو بیماریوں کی بات کر لیں تو بعض وقت یہ ہے کہ اس پر سراح ہو جاتے ہیں کیلے کر دیتے ہیں تو آپ مائے عرصہ جو ہے سوپی واٹر جو ہے تیار کر کے ہرکا سا تو وہ اس کے اوپر سپری کر سکتے ہیں کیا بہت زیادہ آپ نے ہارٹ جو ہے کیمیکل یا دوسرے سپری جو ہے تیار کر کے اوپر نہیں ڈالیں یعنی ایک لیٹر پانی میں آدھی چمچی سے بھی کم جو ہے آپ نے کوئی لیکویٹ یعنی سوپ جو ہے آپ وہ اس میں ڈال کے سپری کر سکتے ہیں ویسے ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کبھی آپ کو فیلو آپ جو ہے سپری کر سکتے ہیں اور شام کو سپری کرنا ہے اور صبح آپ نے جو ہے اسے دو دینے یہ ہو گیا میرے حیال میں سارے جو ہیں میں نے اس کے جو ہیں احتیاطی تدہ بھی یا جو بھی کہہ لیں ساری کیسٹیپس جو ہے میں نے آپ کو بتا دیئیں پر اپو بیشن کا طریقہ بھی ہو گیا تو پرمیننٹ اگر آپ پانی میں اسے دو گانا چاہیں تو تب بھی آپ اسے گوا سکتے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے چلے گا پھر یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو اس کا پانی چینج کرتے رہنا ہے اور بہت زیادہ ٹھانڈ سے بچا کے رکھنا ہے سرکتیوں میں سروائیب ہو سکتا ہے کر جائیں اور نیکس جو ہے پھر گر میو میں آپ کٹنگ لگا کے تو پھر آپ بہت سے پلانٹس بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کر لیں اللہ حافظ